ہماری پوکھری کی پنچائت ہے جس میں فلڈ آنے سے بادل فٹنے سے تین لوگ جو ہے مریتی کے پرابت ہوئے بہ گئے اور جو پوری زمینیں ہیں لگ بگ تین چار جو گاؤں وہاں پہ آتے ہیں ان کی پوری زمینیں جو ادھس گئی ہے آنے والے پچاس سار سالوں تک وہاں پہ زمینیں نہیں بنے گی اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو آنی کسوے کے اندر نقصان ہوا لگ بگ نو مکان وہاں پہ دھوست ہو گئے اور وہاں پہ آدھرنی مکھیا منتری مہودے بھی آئے اور پرتیپکس کے نیتا جیرام تھاکور جی بھی پہنچے اور ہمارے بڑے بھائی آدھرنی بکرم عدیتہ بھی وہاں پہ پہنچے ایک ہفتہ پہلے ہم نے وہاں پہ اس کو جو ہے پوری بیلڈنگوں کو وہاں پہ کھالی کروا دیا تھا میرا گھر بھی وہاں پاس میں ہے تو ہم سبھی لوگوں نے دکانیں کھالی کر دیتے گھر کھالی کروا دیئے تھے اس کے بعد پورے گھر دھوست ہو گئے جس میں سے سبھی لوگوں نے وہاں پہ جو ہے جو بلکل جن کے پاس ایک جمین کا ٹکڑا بھی نہیں بچا ہے وہ سبھی لوگ بھی اس میں شامل ہے ہمارا دلاش کا کشیطر آتا ہے جس میں ہمارا گونگی گاؤں ہیں رموئی گاؤں ہیں چندھوا گاؤں ہیں چےوا گاؤں ہیں پوری طرح سے دھوست ہو گئے ہیں اور جو نرمن کا کشیطر ہے ہمارا بلکل جو شریخن مہادیو جو نیچے پنچائت آتی ہے ہمارے چائل پنچائت آتی ہے اس میں جہاں سے شریخن مہادیو کے جو راستہ جاتا ہے اس راستے کے ساتھ جو ایک گاؤں پڑتا ہے بھلنگچہ گاؤں پڑتا ہے وہ پورا دھرچو کا ہے جگہ جگہ پہ نقصان ہے پندرہ بیش کا علاقہ آتا ہے جو رامپور کے ٹھیک سامنے ہیں داراسر کا کھرگاہ کشوہ تنن کشولی کا جو علاقہ ہے دو مکان ہیں جو گر چکے ہیں اور ایک سو اپچاس کے جو مکان ہیں جس میں جو درارے آ چکی ہیں اور دیکش مہدے وہاں پہ جس دن آدھرنیہ مکہ منتری مہدے آنی آئے اور انہوں نے موکہ بھی دیکھا اور پورے بزار میں پورے بزار میں بھی گو میں کس طرح سے جو ہے آنی چاروں طرف سے کھر کے کنارے پہ بسا ہے اور ہم نے جب میرے بیدائیک جب ہماری جو بیدائیک پراتمکتاؤں کی بیٹھک بھی ہوئی تھی اور اس میں بھی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جو ہمارا آنی کسوہ ہے اور جو نرمن کے ساتھ جو باگی پول کا علاقہ ہے جو باگی پول بلکل ندی کے کنارے بسا ہے تو اس کے لیے جو چینلائیزیشن کی ہم نے بات کہی تھی اور جب وہاں پہ مکہ منتری مہدہ ہے بہت سارے جو ڈیلی گیٹ تھے جو پنچائت پرتینیدی تھے یا کانگرس پارٹی کے پرنید انہوں نے بھی یہ بات وہاں پہ رکھی ہے تو میں چاہوں گا کہ آنی کسوے کو بچانے کے لیے اور جو ہمارا نرمن کا کشیطر ہے چاہے وہ کوئل بائل کا علاقہ ہے یا ہمارے باگی پول کا جو کشیطر ہے اس کو بچانے کے لیے جو بھی ہر سمبھب جو پریاس سرکار کی اور سے ہو وہ جلد ہونے چیئے تاکہ آنے والے سمیہ کے اندر جو اگلی سال جو برسات ہونی ہے تو اس کے لیے ہمیں دوارہ سے ہوا پیسے اس طرح کا کوئی نقصان نہ ہو جس میں جو ہے جو مردی ہو جائے مانب جیبن اس میں چلا جائے یہ میں کہنا چاہتا ہوں مہودے اور جس طریقے سے صدن کے اندر سب ہی لوگوں نے چرچہ کی میں نے پہلے کہا کہ ہم لوگ پرتھم بار جو ہے صدن کے اندر چنکے آئے ہیں اور اس سے پہلے پنچائیتی راج کے اندر بھی کام کیا ہے جلہ پریشت کے روپ میں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو آنی ویدان سبک شیطر کے اسی ہزار مت داتوں نے ہمیں چنکے یہاں پہ بھیجا ہے ان کی بات کو یہاں پہ رکھیں اور اس کے اوپر جو ہے بیبھاگوں کے دوارہ کاربائی اور کام ہو اس کے اوپر مہودے جس طریقے سے کہا گیا کہ جو جلہ میں نے پہلے کہا کہ جلہ کلو کے اندر ایک عرقشت سیٹ ہے وہ آنی سیٹ ہے اور اگر ہم دیکھیں اور ابھی اگر میں پورے ہانکڑے دوں گا تو لگ بگ میرا آدھا گھنٹہ لگ جائے گا اور میں موٹے موٹے طور پر کہنا چاہتا ہوں جس کی بات کر رہے ہیں کہ بھائی بتیجہ بات نہیں ہو رہا ہے اس کے اندر جتنے بھی لوگوں کو جو ہے معافضہ ملا ہے جن کی اور سے فون ہوئے ہیں ان لوگوں کو جو لاکھ لاکھ رپے بھی ملا ہے اور جن کے گھر گرے ان کو تو دینا ہی پڑنا کیونکہ وہاں پہ دیکھا گیا کہ وہاں پہ گھر گر گیا تو ان کو ایک لاکھ تیس ہزار پی آنکہ وہ دینا ہی پڑے گا پرنتو جن لوگوں کے گھر کے اندر درارے آئی ہے یا برامدہ گیرا ہے یا کئی ٹویلیٹ گیرا ہے ان کو بھی کس نے فون اگر کر دیا ہے تو فون کرنے کے اوپر جو ہے سترہ سیس ہزار پر مل رہے ہیں اور لگاتار جو وہاں پہ بھائی بتیجہ باد ہو رہا ہے مہودے میں یہ بات پس روپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ جو جو آپدہ کے دوران پوری طرح سڑکے بند ہو گئی تھی جیسے بھی بڑے بھائی سنجھر اتنجی نے کہا کہ گھروں سے باہر جانا مشکل ہو گیا تھا میرا گھر بھی آنکہ سوے کے ساتھ ندی کے کنارے ہے جب پہلی بار پر ساتھ ہوئی تو میں بھی تین دن جو گھر سے باہر نہیں نکل پایا کیونکہ کھڑ اتنی بڑھ گئی تھی کہ پھول کے اوپر سے بھی کھڑ بہ رہی تھی اور پھول کے سائر سے بھی کھڑ بہ رہی تھی اس کے پاس جب ہم گاؤں کی اور نکلے تو بہت زیادہ نقصان تھا سڑکے بند تھی ابھی بھی میں کہنا چاہتا ہوں آدھرنیا بڑے بھائی بکرم نتیجی سے کہ جو لگ بھگ آنی ویدھان سبا جو مہارد نلوچنک شیطر ہے بائیس رو ٹائپ تک بسوں کے بند پڑے ہیں اور آپ دیکھیں کیونکہ